دوستو نمزکار میں مننو آپ کا سواگت کرتا ہوں کریزی فور ریالیٹی میں دوستو گدر ایک فاڑو ماس کمرشل انڈیٹیننگ فلم تھی اس فلم کو یاد کرنے کی تمام وجہ ہو سکتی ہیں لیکن گدر کا نام آتے ہی ایک سین جرور جہن میں آتا ہے اور وہ ہے تارا سنگ یعنی کی سنی دیول کا ہینڈ پم اکھاڑنا لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ جب یہ سین شوٹ ہونے والا تھا تب سنی دیول اس کے لیے تیار نہیں تھے اور تو اور کرو میں بھی کئی لوگ ایسے تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ تارا سنگ ہینڈ پم اکھاڑے وجہ تھی اس سین کا illogical ہونا سنی دیول نہیں چاہتے تھے کہ فلم میں کوئی بھی ایسا سین ہو جو illogical ہو اور آڈینس کو فنی لگے اور اس سین کی وجہ سے پوری فلم کو ٹرول کیا جائے مجاگ بنایا جائے پر ڈائریکٹر نے جیسے تیسے ریکویسٹ کر کے سنی دیول کو منا لیا تھا ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ آڈینس کی ایموشن کا کوئی لوجک نہیں ہوتا گصے میں آدمی کچھ بھی کر دیتا ہے ایک آدمی سو لوگوں کو اکیلا مار سکتا ہے خیر دوستو اس سین کی سیچویشن بھی کچھ ایسی تھی کہ تارا سنگ اشرف علی کی ساری باتیں مان لیتا ہے پاکستان جنداباد سے لے کر اسلام قبول کرنے تک لیکن جب اس سے ہندوستان مرداباد بولنے کو کہا جاتا ہے تب تارا سنگ آگ ببولا ہو جاتا ہے اب یہاں سنی کو اپنی ایموشن کا بلاسٹ دکھانا تھا ایسا لگنا چاہیے تھا کہ اس سے زیادہ گصہ تو اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا ڈائریکٹر نے ایک جگہ کہا ہے کہ ان کا بس چلتا تو وہ تارا سنگ سے بیلڈنگ اکھڑوا دیتے پر ایسا پوسیبل نہیں تھا بیلڈنگ کو ہاتھ سے پکڑا نہیں جا سکتا اسی لئے انہوں نے ہینڈ پم اکھڑوایا ڈائریکٹر کا کہنا تھا ہینڈ پم اکھڑنا پرتی کاتمک تھا تاکہ لوگوں کو تارا سنگ کے گستی کا پتا چل سکے جب ہنومان جی سنجیونی بوٹی ڈونڈنے گئے انہیں نہیں ملی تو وہ پورا پروت اکھڑ لائے صرف ایموشن کی وجہ سے تارا سنگ ہنومان جی تو نہیں ہے پر ہینڈ پم تو اکھڑ ہی سکتا ہے خیر دوستو سنی دیول نے اس فلم میں جبردست کام کیا اور فلم کو جبردست رسپونس ملا اور آڈینس نے بھی ایموشنز میں اس ہینڈ پم بالے سین کو پسند کیا آپ اس بارے میں کیا سوچتے اگر یہ سین فلم میں نہیں ہوتا تو کیسا لگتا اپنی ریکمینڈ بوکس میں جرور لکھئے اور ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دیکھتے رہیے Crazy for reality